سیاسی جماعتیں پاشا صاحب ایک تو بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کسی بات پہ متفق نہیں ہوتی لیکن میں یہ ڈسپیوٹ والے معاملے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کوئی علی خان نامی ریٹائرڈ برگیڈیر اس نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن کی پھر وہ باگ گیا اس نے وہ کہیں پھر باہر چلا گیا سپریم کورٹ نے وہ ڈسمس کر دیا ہم سوچ رہے تھے کہ وہ پیٹیشن ٹیک اپ ہوگی یہ سارے معاملات اس میں سنیں جائیں گے آپ کے خیال میں یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ حل کیسے ہوگا انجم اکیل خان کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوٹیفکیشن آیا تھا پھر وہ ودرا ہوا آج وہ باہر ہو گیا تو یہی آگے چلے گا نا پھر پاشا صاحب جی پراشا صاحب بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے پچھلے سال اسی مہینے میں فوری میں یہ بات کی تھی تمام پولٹیکل پارٹیز کو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ایک گرینڈ ڈائلوگ کی ضرورت ہے پاکستان میں آئیں سارے بیٹھیں ہم اپنا پریٹ فارم پاکستان بارکونسل آپ کو مہیہ کرتے ہیں غیر جانبدار ہے کوئی پولٹیکل افیلیشن نہیں ہے سارے بیٹھیں اور آج بیٹھ کے الیکشن کے متعلق اور ملک کی ایکانومی کی متعلق فیصلہ کریں افسوس کہ اس پہ کسی نے کان نہیں دھرے پہلے عمران خان صاحب نہیں مان رہے تھے اور اس وقت کے پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب نے ہمیں بھار لی خود ہم ان سے ملے انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں اور بیچ میں ایک ایسا وقت آیا کہ عمران خان صاحب نے مانا تو وہ پیچھے اٹھ گے جی ہم نہیں بات صرف اتنی ہے کہ آج کے جو شور و اویلہ کرنے والے ہمارے دوست ہمارے بھائی ہیں میں بلکل ان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے بلکل ٹھیک ہوں گے ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جو دوہزار اٹھارہ میں شور و اویلہ کر رہے تھے وہ آج اقتدار میں ہیں آپ دوہزار تیرہ میں چلے جائیں تو یہ تمام پولٹیکل پارٹیز کیوں نہیں اس چیز کو فیل کرتی کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے ابھی بھی یہ وقت ہے کہ کوئی آگے بڑے گرینڈ ڈائلوگ کی طرف آئیں تمام پولٹیکل فورسز بیٹھیں اور یہ اپنے اوپر اقتہہ کریں کہ آج جس انداز میں ایک پارٹی کو باہر کیا گیا تو کل اس پارٹی کو جو باہر کیا گیا تھا وہ بھی اپنے تجربات شیئر کریں یہ جو شور و اویلہ ہو رہا ہے پچھلے تجربات کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پچھلی دفعہ اس طرح ان کو امیت کی گئی اور وہ پھر انہوں نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ تو اس طریقے سے ہم آئے تھے یہ پاشا صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ساری سیاسی جماعتوں کو اب تو بیٹھنا چاہیے